تاریخ واللہ کے لئے ضرور اور سلام محمد وعالی محمد ہشویت علوم کی تیس کی تفیر آپ ہزار قسمات پرما رہے ہیں انسان اور ہیوان کے موجود پر سرنامہ کلام میں سورہ وقتین کی آیات پیش کی جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقتینے وزیدونے وطور سینہ وحادل بلدل انی قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیدون کی اور قسم ہے تور سینہ پہاڑ کی وحادل بلد انی اور اس سرزمین کی قسم جو آمن والی سرزمین مربدگار عالم عالم جلال نے جب کوئی بات قسم کھا کر کہتا ہے تو وہ بات انسان کے لیے ایک لمحے فکریہ ہوتی ہے کہ اے انسان تو عقل سے کام کیوں نہیں لے رہا کائنات کا بنانے والا میں ہی ہوں میری پکڑ بہت سخت پکڑ ہے لیکن میں اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں میں ان کے لیے رحیم ہوں رحمان ہوں کریم ہوں میں جابر بھی ہوں میں جببار بھی ہوں میں قہار بھی ہوں لیکن میں ستار بھی ہوں میں تیرے عیبوں کو ڈھاکتا بھی ہوں میں تیری خطاوں کو نظر انداز بھی کرتا ہوں اے انسانوں تمہارے ہی لیے تو ہم نے ان انبیاء کو بھیجا اور مسلسل تمہیں سمجھانے کو آئے لیکن تم نے تینے قتل کیا تینے عذیتیں دیں تینے تکلیفیں پہنچائیں لیکن واہرے میرے یہ مخلص بندے انہوں نے ہم سے کوئی شکوا نہیں کیا کہ تو نے ہمیں کیوں بھیجا اور اگر بھیجا تھا تو کیا ہمیں تنہا چھوڑ دیا یہ انسان باز نہیں آتے اور یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں لیکن وہ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے ہدایت کی منزل پر انسان کو انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں در اسی پروردگار چاہتا یہی ہے کہ ہم نے تمہیں انسان بنایا تھا کہ تم اس منصف کو پہچانو تم اولاد آدم ہو تم آدمی بنو تم اس قابل بنو کہ مکرم ہو جاؤ ہم نے تمہیں مکرم بنایا ہم نے تمہاری تقریم اور تعزیم ملائکہ سے کروائی ہم نے پہلے تمہیں معصوم ملائکہ سے منوایا پھر بھیجا تو تم اپنے منصف سے کیوں گل جاتے ہو یہ قسمیں نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ ہے یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ اگر اللہ یہ کہے کہ انجیر کی قسم تو یہ کسی دھرک کی قسم نہیں کھا رہا بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اہد آدم کی قسم یہ آدم کا اہد ہے جو انجیر کے پتوں میں چھپا ہوا ذرا دیکھو تو چاہیے کیا بڑے تھے آدم جنت میں ہم ان کو رکھتے کوئی آدم نے خطا نہیں کی تھی کہ ہم آدم کو جنت میں روک نہیں سکتے تمہاری خاطر ہم نے ان کو جنت سے زمین پر اتارا اس لئے اتارا تاکہ نسل آدم کی آگے بڑھے اور تم پیدا ہو جاؤ ہم نے دنیا میں تمہ بھیجنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ تم سلوی آدم میں رہو آدم اگر جنت میں رہیں گے اور نسل یہاں بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ جنت میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے ہم نے یہ سلسلہ زمین کے لئے رکھا ہے آرام سے ہم نے کہہ دیا تھا آدم اور ہوا سے کہ تم یہاں رہو نہیں رہو لیکن آدم اور ہوا نے یہ ارادہ کیا کہ جس لئے ہمیں خلق کیا گیا ہے جس لئے کہ آدم کو یہ معلوم تھا کہ یہ وہی ہو چکی ہے کہ انجائل ان فل عرض خلیفہ آدم کو یہ معلوم تھا کہ میں خلیفہ جنت کے لئے نہیں بنایا گیا جنت میں کسی کی خلافت نہیں چلتی آدم 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 کو یہ معلوم تھا کہ مجھے عرض زیان زمین کا خلیفہ بنایا گیا ہے اور ایک دل مجھ کو ہجرت کرنا ہے یہاں سے مجھے یہاں سے جانا ہے اب یہ تو سب بہانہ ہو گیا کہ وہ درق کیا تھا وہ شجر کیا تھا وہ پھل کیا تھا وہ گندوں کا دانا کیا تھا یہ تو سب تمثیلیں ہیں بس یہ تیہ ہے کہ یہ آدم کے سفر کا آغاز تھا یہ آدم کی ہجرت کا آغاز تھا اور پھر ہم نے آدم کو حکم دے دیا کہ اب تم چلے جاؤ یہاں سے لیکن جنت میں جو رہتا ہے وہ جنت کی چیزیں جنت میں ہی استعمال ہو اب عرص کی چیزیں جا کر وہاں استعمال کرنا تو جو آدم کو خلق ملا تھا جو شاہی لباس ملا تھا جو جنت کا لباس ملا تھا وہ بھی واپس ہو گیا آدم نے محسوس کیا ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں جب لباس نہ رہا تو آدم کو لباس کی آدم چھپا ہوا ہے انجیر کے پتوں یعنی تمدن کا تیذیب کا آغاز ہوتا ہے پردہ بوشی سے لباس زیب بدن کرنے سے یعنی تیذیب کا پہلا نمکہ ہے لباس پہننا جسم کو ڈھاگنا انسان کی حیاء کا تقاضہ ہے کہ وہ لباس پہنے لباس انسان کی پہچان ہے لباس انسان کی تہارت ہے لیکن لباس ایسا ہو کہ جو لباس ہو ویسا ہی انسان بھی ہو یہ نہ ہو کہ انسان دوسرا ہو لباس دوسرا ہو پتوں کا صحیح اللہ کو گول بھی پسند آیا کہ کم از کم آدم نے اپنی محنت سے اک تلاش تو کی جائرے کے زمانے میں ملی نہیں تھی جلا نہیں ہوتے تھے سو تو نہیں داتا جاتا تھا آدم کو بازار سے جا کے لٹھا دولا نہیں سکتے تھے اس وقت تو عقل آدم نے کام دکھایا کہ کون سی شہر مجھے تھا سکتی ہے اور جتنے درخت ہیں دنیا میں انجیر کے پتے سب سے لباس پہنا ہوا نے بھی لباس پہنا یعنی یہاں سے تہذیب کا آغاز ہو گیا تو آدم نے سبز پتوں سے لباس بنا کر یہ بتایا کہ انسان کے لیے کون سا لباس زید دے گا لباس بھی سر سبز شاداب ہو تو اب قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو جہاں اللہ نے ذکر کیا کہ جنتیوں کا لباس کس رنگ کا ہوگا تو ہر جگہ یہ لکھا گیا جنت کا لباس سبز رنگ کا ہوگا یہ آدم تم نے سبزی کو پسند کیا اب جنت کا لباس سبز ہی ہوگا تو یہ جنت کے سردار ہی بتائیں گے کہ ہمارا لباس کس رنگ کا رنگ آجائے جب تک دنیا میں شہادت کا لباس وہ لباس سرخ ہے اب جب جنت میں پہنچے تو سبز ہی سبز رنگ امن کی نشانی امن کی نشانی آدم نے وہ لباس اپنایا گلاب کی پنکھڑیوں کو جوڑ کے بھی لباس بنا سکتے لیکن آدم نے بتایا کہ ہم زمین پر امن کے پیغام بن کر جا رہے ہیں تہلکہ مچانے نہیں جا رہے ہیں انقلاب بپا کرنے نہیں جا رہے ہیں خوریزی کرنے نہیں جا رہے ہیں قتل و بھارت کرنے نہیں جا رہے ہیں اگر ایسا ارادہ کر لیتے لال نباس پہنتے تو پرشتے کہتے دیکھئے ان کے کوئی ارادے نیک نہیں معلوم ہوتے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ خوریزی کریں گے جا کہ نہیں سبز لباس سبز امن کی نشان قتل و غارت نہیں عجیب اعزام لگایا فرشتوں نے کس کو بنا رہا یہ خوریزی کرے گا تو چونکہ فرشتوں نے کہا تھا تو شیطان نے اس کو سچ کر دکھانے کی کوشش کہ ہم آدم کی اولاد سے قتل و غارت کروائیں گے کمریزی کروائیں گے تاکہ فرشتوں کو یہ بتائیں کہ تمہارا خیال صحیح تھا تمہارا خیال صحیح تھا اس نے اولاد آدم کو بہکا دیا اللہ نے کہا نہیں ہمارا دین اس لیے نہیں ہے دیکھو تو صحیح سبز ہی سبز ہے آدم کا پیغام امن ہے آدم کا پیغام امن ہے نوح کا پیغام امن ہے ورنہ کہیں پانی پہ کشتیاں چلا کرتے کائنات کی پہلی کشتی جو آج آئے اس کشتی میں وہ امن میں ہے وہ نجات پا گیا نجات کے معنی امن ہے جو کشتی میں نہ آیا وہ تباہی میں پڑھا وہ تباہی میں پڑھ گیا کشتی چلی پانی ابل رہا تھا پانی گرس رہا تھا کشتی جا رہی تھی اب جو لوگ کبھی سفر کریں پانی کے جہاز پر زمین میں یہ کشش قدرت میں رکھی ہے کہ جب جہاز بلند ہوتا ہے تو گھبراہت ہوتی دل بیٹھتا ہے کہ ہم اپنی زمین سے دور ہو رہے ہیں جیسے جہاز لین کرنے لگتا زمین سے قریب ہونے لگتا ہے گھبراہت پر کمی ہونے لگتی ہے اس لیے کہ ہم زمین سے قریب آ رہے ہیں یہی پانی کے جہاز پر حالت ہوتی ہے جیسے جیسے لہروں میں سمندر میں جہاز آگے بڑھتا جاتا ہے گھبراہت ہونے لگتی ہے اور جیسے جیسے ساحل قریب آتا جاتا ہے دور سے آبادی کے آثار آتے ہیں اتمنان بڑھنے لگتا ہے ایسا دل چاہتا ہے کہ دور کے زمین کو چھولیں جو لوگ مہینوں سفر کرتے ہیں سمندر کے جہاز پر اور جب مہینوں کے بعد کوئی جزیرہ آتا ہے تو خوشی کے مارے دل چاہتا ہے کہ کوٹ کے پہنچ جائیں زمین پر اس لیے کہ زمین سے اللہ نے ایک محبت برقرار رکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں انسان کی قبر بنتی ہے وہیں سے اس کے جسم کی مٹی اٹھائی جائے گی اور اس سے اس کا پتلا بنے گا اس کا جسم بنے گا اس کو جانا اسی جگہ تک یعنی مٹی جہاں سے نکالی گئی ہے اس کو وہی واپس جانا ہے کیونکہ مٹی یہاں سے نکالی گئی ہے اس لیے ہماری محبت زمین کے لیے یعنی کشش کھیچتی ہے خاک خاک کو کھیچ تی خاک خاک سے محبت کرتی مٹی مٹی سے محبت کرتی تو نو بھی پریشان ہو گئے کہ اتنے دن ہو گئے زمین نہیں نگر آرہی کشتی والے بھی پریشان کہ کب خوش کی دکھائی دے گی کب زمین نگر آئے گی تو ایسے نے لائے رہے کے نو میں اپنی کشتی میں اکنی الہی کے مطابق پرندوں میں سارے پرندوں کا ایک جوڑا تو تیسری منزل میں سب سے نیچے والی منزل میں جان گر تھی سب سے اوپری منزل پر حضرت نو اپنی اولاد کے ساتھ تو جس وقت کشتی جا رہی تھی پرند سارے تاکہ حضرت نو کے پاس بیع اب سبی انتظار میں تھے پرواز کر اور دیکھ کر آ کہ کہیں خوشکی نظر آتی ہے یا نہیں اس وقت کشتی کوہ جودی کی طرف پڑھ لئی کوہ جودی وہ پہاڑی تھی جہاں زیتون کے درخ لگے ہوئے تھے جنگل تھا باک تھا زیتون کا کبوت اگر اس مقام پہ پہنچا اس نے ایک زیتون کا پتہ دوڑا منکار میں چوچ پتہ پکڑا پرواز کرتا ہوا واپس آیا یہ پتہ لائکے نیو کے قدمے میں رکھ دیا نیو نے پتہ اٹھایا کہ خوشکی خرید ہے کبوتر نے تلا دی یہ درخ کہیں خوشکی پہ لگے ہیں جب ہی تو یہ زیتون کا پتہ لائیا مجھے قسم اے اہد آدم کی مجھے قسم اے اہد نو کی کہ جہاں تمدن اور تہذیب اب شروع ہوگا جب کشتی ٹھیرے گی اس تمدن کے آغاز کا پہلا نقطہ زیتون بنا تو مجھے اس زیتون کی قسم جس نے تہذیب کا آغاز کر آیا دیکھیں وہاں بھی پتہ ہے یہاں بھی پتہ ہے میری کتاب ابھی آئی ہے میرے نیز کی شاعری میرے کا استعمال آج اخبار جنگ نے بھی اس میں دیٹیل کے ساتھ تفسرہ دیا ہے تنقیدی سطح پر اس میں میں نے سب پتے پر بھی ایک چیپ تک اس میں ہے اگر آپ پہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک کتاب لکھی گئی یورپ میں اس کا نام The Great Design اور اس میں دنیا کے جتنے سائنس دا تھے وہ بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو سبجٹ جو موضوع ہم اس پر ایک ایک مضمون لکھیں گے جو فیزیس کا پروفیسر تھا اس نے کہا ہم بھی لکھیں گے جو کیمسٹی کا تھا اس نے کہا ہم بھی لکھیں گے جو ماہر فلکیات تھا اس نے کہا ہم بھی لکھیں گے یہ باطنی کا تھا جیالوجی کا تھا سب لکھیں گے لیکن ہم اپنے سبجٹ کے یہ تلاش کریں گے کہ کیا کائنات میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کائنات کو چلا رہی گے تو ان کی اتنی ریسرش تھی اپنے موضوع تک جب انہیں نے لکھنا شروع دیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا کوئی بڑی طاقت ہے اور اسی کا نام خدا ہے تو جو بوٹنی کا پروفیسر تھا اس نے سفز پتے پر مضمون لکھا اور اس نے کہا اگر خدا سمجھ میں نہیں آتا تو باغ میں جاؤ ایک درک کا پتہ دو اور اس پتے کو سامنے رکھو اور غور سے دیکھنا شروع کرو کہ باری باری رگیں اس کی باری باری رگیں یہ خبر دے رہی ہیں کہ یہ اپنے مرکز سے غزہ کو لیتا جا رہا ہے جب ہی تو سرسبز ہے یعنی ایک پتہ سہی جب تک کہ اپنے مرکز سے وابستہ نہیں ہوگا تب تک وہ شاداب نہیں رہ سکتا شادابی کے لیے وسیلے کے لیے کئی شاخوں سے گزرنا پڑے گا شاخوں سے ہوتا ہوا تنے تک پھر جڑوں تک اور پھر زمین تک اپنی مادر وطن سے وہ غزہ لے گا زمین سے غزہ لے گا لیکن درمیان میں جڑے ہیں جڑوں کو عربی میں اصول کہتے ہیں کہتے ہیں اصول سے غزہ لینا ہے پتہ کیا ہے فرو جڑ کو عربی میں کہتے ہیں اصول اصل پتے کو کہتے ہیں شاخ کو کہتے ہیں فرو فرو کو غزہ چاہیے اصول سے جب تک اصول سے غزہ نہیں لے گا سر سبت شاداب فرو نہیں ہو سکتے جب تک توحید عدل نبوت امامت قیامت سے غزہ نہیں آئے گی نہ نماز سے زب شاداب ہے نہ روزہ حراب حراب ہے نہ جہاد ہے نہ زکاة ہے تو اے انسان اے انسان کیا تو مرکز سے کٹ کر جینا چاہتا ہے کیسے ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ پتہ جو کٹ جائے اپنی شاق سے وہ زرد ہو جاتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے وہ نظر خزا ہو جاتا ہے پھر بہار اس کو پسند نہیں کرتے وہ بہار کا حصہ نہیں ہے وہ خزا کا حصہ ہے جو خزا کا حصہ ہوتا ہے اس کو جلنہ ہوتا ہے خشک پتے بھار میں جھوک دیے جاتے چلا دیے جاتے سبز پتے شاقوں پہ جھولتے رہتے ہیں وہ بولتے رہتے ہیں وہ سانس لیتے رہتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں تو ایک پتہ جب تک سبز ہے اپنا پتہ دے رہا صرف اپنا پتہ نہیں مابوک کا پتہ دے رہا تو کوہید کے لیے جی رہا ہے تو کبھی کبھی انسان پتہ دیتا مجھے دیکھو خدا ہے میں ہوں اس لیے خدا ہے میں زندہ ہوں میں چل رہا ہوں خدا نے مجھے زندہ رکھا اللہ چاہتا ہے کہ آپ زندہ رہیں لیکن اگر کوئی قاتل آ جائے اور کسی تو مارنے کی کوشش کرے اور مار دے تو کیا اللہ نے ٹکراتے ہیں یعنی نظام خدا کو اپنے کنٹل میں لینا چاہتے ہیں تو شرک وہ کرتا ہے اللہ چاہتا ہے یہ جی جائے بندہ چاہتا ہے مر جائے تو بندہ اللہ سے ٹکراؤ رہا ہے تو اللہ کہتا ہم سے ٹکراؤ ہوگے ہم سے ٹکراؤ رہے ہو زندگی ہم دیتے کہ انسان انسان برابر ہیں ہماری راہ میں قتال ہو ہم نے جتنی بھی خوریزی کا حکم دیا ہے ہم نے وہا حکم دیا جہاں ہم بیچ میں آگئے اگر ہم نہیں ہیں تو خوریزی بے کار نہیں سمجھ رہے ہیں ہم نے جانور کی قربانی کا بھی حکم دیا جب تک تم لا اللہ تم چھوڑی نہیں رکھ سکتے اگر تم نے میرا نام لیے بغیر چھوڑی چلا دی تو وہ حرام ہے مردار کھانا حرام ہے وہ اس وقت حلال ہوگا جب میری بارگاہ میں پیش کیا جائے اور چونکہ جانور اور حیوان تمہارے محبوم ہیں تو میرے محبوم ہو تمہاری قربانی میرے لیے ہے جانور کی قربانی تمہارے لیے ہے لیکن بغیر میرے نہیں ایک جانور کو سنگھ مار دے وہ مر گیا کھا لیجے ایک جانور چھت سے گیرہ مر گیا کھا لیجے نہیں سمجھ رہے آپ ایک جانور سڑک پہ جا رہا ہو کار اسے ٹکر مار وہ گیرہ مر گیا کھا لیجے حکم کیا ہے قرآن حرام ایک بطری پہاڑ سے گری مر گئی کھا لیجے حرام ایک گائن سین مار دی بطری کو مر گئی کھا لیجے گرمی پڑ رہی ہے سیرہ میں سارے جانور مرے پڑے ہیں آج کی جیسی گرمی نمان کتنے جانور مرے ہوں گے اٹھا لائیں سارے بقر قص اٹھا لائیں اور بیچنا شروع کر دیں گوش پکڑے جائیں گے حرام ہے بہت بجو کیجئے گا لیکن نہیں جانور خرید کے لاؤ چھوڑی تیز ہو کند نہ ہو پانی پہ لا لیا ہو چھوڑی رکھی ہو نر خرا کٹے خون اچھلے ایک وار میں رک کٹ جائیں چھوڑی رک رک کے نہ چلے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا ہو لا الہ الا اللہ کہا ہو میرا نام لیا ہو اب کھاؤ یہ ہے حلال میں جب تک سمجھاؤں گا نہیں بات آگے نہیں بڑھو گا دیکھ جتنے جہنور گرمی سے مر گئے وہ اللہ نے مارے لیکن حرام یہ آپ میں اپنے ہاتھ سے مارے یہ حلال مقابلہ دیکھا آپ ایک اللہ مار رہا ہے ایک آپ مار رہے ہیں جس کو اللہ مار رہا ہے وہ حرام جس آپ مار رہے ہیں وہ حلال اپنا اختیار دیکھا بھئی توجہ کیجئے اللہ کے مقابلے میں آپ نے اپنا اختیار دیکھا اختیار دینے والا کون وہ کہ اپنی ماری ہوئی چیز کو حرام قرار دے رہا ہے کبھی کبھی اللہ کا کام بھی حرام ہو جاتا ہے بندے کا کام حلال ہو جاتا نہیں نہیں سمجھ رہے مرا جہنور اللہ نے مارا لیکن آپ کے لئے حرام آپ نے اللہ کا نام لے حلال کیا آپ کے لئے حلال دے دینا آپ کو اپنی مرضی تم اللہ کی مرضی کے مالک بن سکتے حسین بیٹا نہیں دے سکتے تاٹ ڈالو اور سب حلال اللہ کے مقابلے میں وہ محبت جانور کو تو حرام ہو جائے تم کھا نہیں سکتے تم حلال کرو تو وہ حلال ہو جائے قرآن میں حدیث سورہ انام آ جائے سورہ مائدہ میں جدر ہو جائے سب حلال ہیں تم نے حلال کیا ہے تو سب حلال جو اللہ کی طرف رہا وہ مرے پڑے ہیں جانگر انہیں کوئی کھانے کو تیار نہیں اس کی قدر ہو رہی ہے آپ کا سب پہلا ہے قربانی آپ نے پیش کی اگر اللہ کسی کی تقدیر میں یہ لکھ دے کہ بیٹا نہیں ملے گا تو کچھ سوچ کر اس میں لکھا اس لئے کہ جو بیٹا میں دوں گا وہ اپنی موت مر جائے گا وہ میرے لئے نہیں ہے حسین جو بیٹا دیں گے وہ شہادت پائے گا اس کی قربانی ہوگی ہم قربانی لیتے آئے حسین اور حسین حج کے لئے جا رہے ہیں سامنے ایک متان نظر آیا سہرہ میں پیاسے تھے دونوں شہزادے بھوکے تھے مہمان ہوئے ایک بوڑھی عورت ایک بوڑھا آدمی خوب خاطر کی خوب خاطر جب چلنے لگے تو بوڑھی نے کہا کوئی اولاد نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے دونوں بچوں نے کہا اب ہم تمہارے میمان ہوئے ہم نے تمہارا نمک کھایا ہم نے بیٹا دے گا نام ہم بتاتے ہیں نام یہی رکھنا تاکہ ہم تمہارے بیٹے کو پہچان تو سکے بوڑھی میں چاہ نام رکھے جب بیٹا پیدا ہو بھر نام رکھنا لوگ ہم سے پوچھ رہے حسین کسے بیٹے دیتے ہیں بھوڑھ نے اپنی شہادت پہلے رکھوا کر بتایا کہ مجھے پہچان ہو شہادت نے مجھے ماں باپ کو دیا تھا اے حر تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے حسین جسے عطا کریں وہ غلام نہیں ہوتا وہ آزاد ہوتا ہے وہ حر ہوتا ہے عطا کر عطا کرنے پر آئیں تو کیا کہنا خاطر کی تین بھائی ساتھ حسن بھی حسین بھی عبداللہ بن جعفر مہمان ہوئے جب بھی حج کو جاتے راستے بدل بدل کے جاتے حادی تھے روشن پھیلاتے ہوئے جاتے ہر راستے کی خبرگیری کرتے کہاں کون ضرورت مند بہت خاطر کی ضعیف آنے کہ کبھی مدینہ آنا ہو تو آنا آئی مدینہ کہ یہاں ایسے ایسے نوجوان رہتے ہیں کہاں کہ رسول کا نواس ہے حسن مشتبہ پہنچی ایک ہزار بکریوں ایک بکری اس نے کھلائی حسن نے ایک ہزار بکریوں تحفے میں دی چلی اتنی دیر میں مانے حسین آئے کہ یہ ایک ہزار بکریوں ہماری طرف سے دو ہزار بکری عبداللہ اپنے جا پر آ ہے کہ ایک ہزار بکریوں ہماری طرف ہیران ہو کہ کیسے سخی لوگ ایک بکری کھلائی تھی تین ہزار بکریوں لے کا جا رہی کیسے رہی اب آپ کہہ دی جو کچھ عطا ہی نہیں کرتے نہیں کچھ دے ہی نہیں سکتے یہ کیسی سوچ ہے کیسی فکر ہے نہیں عطا کرنے پر آئیں اختیار ان کا ہے لوگ حدیثیں نہیں پڑھتے فرمایا معصوم نے فرمایا کائنات میں جتنی زمین ہیں وہ سب امام کی ہوتی ہیں کیوں اس لیے کہ آیت ہے آدم کو پوری زمین کا خلیفہ بنایا کسی امام کو زمین خریدنی کی ضرورت نہیں یہ پوری عرض اس کے لیے بنی زمین آدم کی اب آدم کے بعد جو نائب بنے گا اس کی جب اطلاع گزر جائیں گے تو ساری زمین نبی کی اس لیے کہ نبی سب سے افضل ہے اب نبی کی اولاد کی تو جہاں جہاں رحمت سایہ کرے سے اوپر سے چھائی ہوئی ہے مرضی ان کی اب صدرہ سے لے کہ یہاں تک کائنات میں جو کچھ ہے جو کچھ ہے سب ان کا سکتہ ہے ہوا پانی مٹی آگ یہ سب ملے تو انسان بنے ہر چیز پہ اختیار ان کا ہے تو انسان کہے سے بن گا اسی مٹی سے یہ تو مٹی کے باپ ہیں ارے باپ یہی تو بیٹا دیتا ہے کس طرح سمجھایا جائے کہ اختیار ان کا ہے کیوں ان کے اختیار کو کیوں نہیں ماننا چاہتے کیوں نہیں ماننا چاہتے ان کے اختیار کو ہم نے لگاتار نبی بھیجے تم نے قتل کر دیا یہ اہد آدم ہے یہ اہد کبھی صفح پہار پہ بلند کیا پھر جب آئی نبوت ہم نے کوہ تور پہ بلند کیا تمہیں موہ نہیں لگایا تم نے ہادی تو پریشان کیا ہم نے ہادی سے باتیں کی آؤ موسیٰ کوہ تور پر آؤ تم سے باتیں کریں گے تم سے باتیں کریں گے ہمارا نبی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہم سے کہے کہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں تم نے خلل ڈالا ہماری بات چیت ہوتی اس پہاڑ کی قسم جس پہاڑ پر ہم اپنے نبی سے اپنے حادی سے اپنے بندے سے مخاطب ہوئے جہاں ہم نے موسیٰ سے باتیں کی مجھ کو قسم ہے تور سینہ پہاڑ کی یہاں ہم نے موسیٰ سے باتیں کی تو اہم ترین اہد دون سے پہل اہد آدم کا پھر نو کا اہد پھر موسیٰ کا اہد اور اب وہ ارتقاع ہے وحاز البلد الامین ام والی زمین کی قسم اب اہد پیغمبر آ گیا ام کی زمین بلد الامین کیا مکہ جب ہم نے زمین کا نام ہی رکھا ہے امن والی زمین جہاں امین کے معنی امن ہیں اور جو نبی بھیج جائے وہ رحمت للعالم وہ بھی امن ہے حدیع ہے کہ ہم نے اس کی بنیادوں میں امن کو گوند ہوتا ہے شر نہیں ہوتا پساد نہیں ہوتا خوریزی نہیں ہوتی اس کا باپ بھی امن ماں کا نام آمن رکھا آمن کے معنی وہ بی بی جو امن والی بی بی ہے گھر میں جو نوکرانی آئی کنیز آئی ہم نے اس کا نام ام امن رکھا جو امن کی ماں ہے اس نے پیغمبر خیر نساء جو عورت کے لیے خیر اور امن ہے دامات دیا خیر بشار سب امن وحی امن دین اسلام سلام تی تسلیم امن امن کا مذہب انقلاب پساد خوریزی کا مذہب نہیں اس لئے قسم کھائی مجھے امن کی قسم شر اور پساد کی قسم نہیں اعلان وزمین پہ فساد برپا نہ کر اور اس کے بعد لقد خلق نال انسان فی احسن تقریم یہ آدم کا دور یہ نیو کا دور یہ موسیٰ کا دور یہ ختمی مطبت کا اہد میں دیکھا نہیں ہم نے انسان کو کتنا اچھا پیدا کیا اس کے بعد بھی تم سمجھ نہیں رہے اور تم گمراہی کی طرف جا رہے تو جاؤ سمہ ردد نہ ہو اس فلا سافلین اب پسند کیا تم نے اپنے لئے زلالت کا راستہ تو سافلین میں چلے جاؤ چلے جاؤ اس لئے پرواہ نہیں ہے ہمیں بالوم ہے جو ایمان لائے اور جو عمل سالے کر رہے وہ تمہارے ساتھ رزالت کے راستے پہ نہیں جائیں اور ہم قسم کھا کر یہ بات کہ رہے سارے انسان بھاتے میں ہیں وقت اثر کی پسند لیکن جو ایمان کے راستے پہ جا رہے ہیں جو حق پہ جا رہے ہیں جو صبر کے راستے پہ جا رہے ہیں وہ مستسلہ ہیں ہم ان کو جہانم میں نہیں بھیجیں ان کے لئے ہم نے جانت کو مقدر کر دیا اس لئے کہ وہ ہدایت کی منزل پہ پہ جانتے ہیں اور اس میں صرف انسان نہیں اگر جانور بھی شامل ہو جائے ہم اسے بھی جنت میں لے کے چلے جائیں وہ ساتھ انسان تھے جانور ایک تھا لیکن اس نے انسانوں کی صحبت میں انسانیت کو سیکھ لیا اس لئے کہ کٹے کا کام ہے بھوکتے رہنا کھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم اسے روٹی ڈالو جب بھی بھوکتے اس لئے کہ اس کا کام ہے بھوکتے رہنا لیکن اس وقت انسان نے کہا یہ اگر ساتھ جائے گا تو ہمارا راز کھولے گا تو وہ فطرت کو بدلا انسانیت کو پسند کیا یعنی ہیوان تو انسان بن جائے اور انسان انسان نہ بنے بھوکتے یہ ہے قرآن میں گفتوں انسان انسان کیوں نہیں بنتا دیکھو ہیوان انسان بننے کی کوشش کر رہا یعنی جانور انسان کی نقل کرتا نقل کرتا اور نقل میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا اور جب ایسی کوئی منلل آتی ہے کہ جہاں جانور پر کوئی الزام لگ رہا ہو اور انسان اس پر بلیم رکھ رہا ہو مجرم بنا رہا ہو ملزم بنا رہا ہو تو بری ہونے کی کوشش کرتا وہ انسان سے وفا کرنا چاہتا ہے وہ انسان سب سے خراب آواز گدھے کی آواز ہیں خوفنا اتنی مطرو آواز ہے کہ جس وقت گدھا بولتا ہے تو کتہ بھوپنے لگتا ہے تو مہاری نے نفسیات وہ علی سینہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو حقیم ہیں جب گدھے کے چیختنے پر کتہ کیوں بگر جاتا ہے کا قدرتی طور پر جس وقت گدھا چیخت ہے کتے دل میں درد ہوتا ہے وہ درد اسے ترپانے لگتا ہے کہ آواز سے دل میں درد ہونے لگتا ہے تو وہ بھوک نہیں لگتا ہے جب سمجھ یہ نازت مزاج ہے کتے کاتل بنانے والا وہ ہی تو انسان کے ذہن پہ کیا گزرے گی اس آواز سے لیکن جب پوچھا گیا بھائی اس طرح یہ چیخت کیوں ہے کہ اس لیے چیخت ہے کہ تمہیں وہ چیز نظر نہیں آتی جو گدھے کو نظر آتی ہے تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے گدھا جس شیطان کو دیکھتا ہے چیخت شروع کرتا گدھے پہ کیا لدہ ہے کہ ظلم و جبر لدہ ہوا کہ یہ کیا ہوگا کہ باشا اس کے خریدار ہیں کہ دوسرے گدھے پہ کیا لدہ ہے کہ اس کے بغض و حسد لدہ ہوا کہ اس کا کیا کروگے کہ عالم اس کے خریدار ہیں کہ تیسرے گدھے پہ کیا لدہ ہے کہ آیاری لگی ہے کہ اس کے کون خریدار ہیں کہ اس کی خریدار عورتیں ہیں برا نہیں مانی یہ تو سب تمثیلیں ہیں ہر ایک پہ تھوڑی ہر بات چپک جاتی ہے ضروری تھوڑی کہ ہر عالم حسد خریدے اور ہر عورت چیطان سے ہیاری خریدے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے 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 سنف ہے قسم ہے ترہ ترہ کی مخلوق ہیں ترہ ترہ کے ذہن ہیں ترہ ترہ کی سوچ ہے ترہ ترہ کی نسلیں ہیں ترہ ترہ کے شجریں ہیں ویسی ویسی عادات ویسی ویسی فطرت تو اس میں سب شامل نہیں ہیں سب شامل نہیں ہیں بلکہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے جو کھاتے میں ہے کھاتے میں اس لیے برانہ مانے کوئی بھائی دیکھئے ہر عورت فطرتی طور پر اپنے شوہر کو گدھا سمجھتی اور جس کا شوہر گدھا نہیں ہوتا وہ کوشش میں رہتی کب اس کو گدھا بنا دوں مسلم مولانا روم میں واقعہ لکھا کنیز سے سنا یہ ہے کہ گدھے کا بھیجا اگر شوہر کو کھلا دو گدھا ہو جائے گر میں گدھا پلا تھا کنیز نے گدھے کا سر کٹ لیا شیش کی ایک سے نہیں رکھی تھی پلیٹ اس میں سر رکھ لیا اس کا بھیجا نکال لیتی شوہر آگئے اس نے دیکھا گدھے کا کمال ہے سر گدھا اور پلیٹ نہیں کو پی یہ کہیں کہ اندر چلا گیا کنیز کہنے اب بھیجا کھلانی کی ضرورت نہیں ہے صرف سر دیکھ یہ ہی کہ ہو گئے ہو گئے اثر اس پر ہو گئے بڑی بڑی انہیں اکایات سادی گلستان گلستان مولانا رون کی بڑے بڑے صوفیہ بجور نے ہیوانوں کے ذریعے انسانوں کو نصیتیں سکھا سمجھے نا اور چھوڑی عوام کی بات ایک کتاب ہندوستان کے بادشاہ نے لکھوائی کے حکومت کا طریقہ بتاؤ بڑے آقل برہمنوں سے کہا انہوں نے کتاب لکھی تمسیل جانوروں کے جنگل کا بادشاہ شیر اس کا وزیر اس کا مشیر پورے جنگل میں جتنے جانوروں کی حکومت وہ کتاب اتنی مکہول ہوئی کہ جو اسے پڑھ دے اسے حکومت کا طریقہ معلوم ہوئی اتنی مشہور ہوئی کہ ایران کے بادشاہ نوشیر وانے آدھ اس کتاب کو منگوایا سنسکری زبان سے پارسی میں ترجمہ ہو ہوتے ہوتے بڑھ بادشاہ نے اس کتاب کو پڑھا نوشیر وانے نسل اسے پڑھتی رہی محمود غصنوی نے اس کا ترجمہ کروایا ملوائز کاشفی نے اس کا منظوم ترجمہ پارسی میں کیا پھر وہ جب ہندوستان پھر واپس آئی پرابور ایران سے ہو کر وہ کتاب جو اس ملیابادی کے پردادہ حقی محمود گویا نے اس کا انوار سوہیلی کے نام سے ارطی میں ترجمہ کیا اور وہ کتاب ایسی ہے کئی ہزار سپے کی اور اس میں جتنے آپ لطیفے آپس میں دوسرے کو سناتے ہیں یہ سارے لطیفے جانوروں کے اس میں سے نکال نکال تو ٹکڑے لوگ سناتے آئیں اور سجیوں سے وہی لطیفے چل یا ہاتھی اور شیر میں لڑائی ہوئی ہاتھی نے شیر کو بھگا دیا شیر تھک کے بیٹھ گیا لومڑی آئی کا باشا کیا حال ہے کہ اب تو میں بھوکا ہوں اس نے ہاتھی نے مجھے تھکا دیا میرے غزہ کا رہتا ہے کہ اسے حقا کے لئے وہ گئی کہ محنت کرنا پڑے گی باشا سلامت کا تو جاؤ محنت کرو پہنچی اس تکہا کہ بھئی آپ کو نہیں معلوم آپ یہاں دامنے کوئر میں رہتے ہیں آگے ایک بڑی اچھی چرہ تھا وہاں کیا کیا پھل ہیں سبزہ زار ہے سیر بھی کریں چریں بھی تھنڈی ہوا سے اچھی ہو جائے گی آپ بڑے کمزور ہو گئے ہیں جب بہت خود لالج دی دکھا چلو آگے آگے گدھا پیچھے پیچھے لومڑی لیکن جیسے شیر کے مکان کے قریب گدھا پہنچا شیر اتنا بے قرار تھا کہ نکل آیا اور گدھے پہ حملہ کر دیا گدھا الٹے قدم واپس ہو گیا لومڑی نے پڑی کہا باتیں سنائیں کہ بادشاہ ظلامت آپ کو اتنی جلتی پڑی ہوئی تھی کمز کم اس کو اپنی دروازی کے قریب تو آنے دیتے آپ نے بے سبری کی اور وہ بھاگ گیا کہ کیا ہوگا میری بھوک کا عالم ہے میں پریشان ہوں اب کیا کروں کہ یہ تو میرا ہی کام ہے کہ میں دوبارہ اسے واپس لاؤں اب اس منزل پہ سوچئے کہ لطیفہ یہاں پہ ختم حقائق یہاں پہ ختم گدھے کو معلوم ہے کہ شیر یہاں بیٹھا ہے اب واپس لانا یہ ہمڑی کا کام تو سوچئے کہ جانوروں میں کتنی ایار ہے کہ اب اگر گدھے کو واپس لے آئے یا تو وہ پکا گدھا ہے یا اپنی ایاری میں یا کامل ایک فیصلہ کرنا پڑے گا پہنچی وہ اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ تم وہاں سے بھائی کہ اچھا بھسانے کے چکر میں تھی ہم کو اور تم شیر کو کھلانے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تم سمجھے نہیں بات جنگل میں ایک جادو گر رہتا ہے اس نے اس چراغہ پر قبضہ کیا ہے تاکہ ادھر کوئی آنے نہ پھائے تو وہ اپنے جادو کو زور سے جب دیکھتا کوئی آرہا ہے تو ترہ ترہ کی شکلیں بنا کے خوف زبا کرتا ہے کبھی شیر کی شکل نظر آتی کبھی چیتے کی شکل نظر آتی جو ان شکلوں کو رونتا ہوا نکل جائے وہ چراغہ میں پہنچ گیا یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے جادو گر نے بے آگئی شیر کے گھر کے تو شیر نے نکل کے اس کے حملہ کیا اس پھار پھوڑ دیا اس کے بعد گوش کھایا اور پھر دریہ کے کنارے پانی پینے چلا گیا ادھر شیر ساف گئے لومبڑی نے اس کا جگر اور دل نکال کے آرام سے کھایا اب شیر واپس آیا اس نے کہ بھئی جو خاص چیز تھی اس کی تم کھا گئے میں پانی پینے گیا میں انتظار میں پانی پی کے آؤں گا اس کا دل کھاؤں گا اس کا جگر کھاؤں گا کب آش سلامت میں اس کے دل تھا نہ اس کے جگر اگر دل اور جگر ہوتا تو آتا بڑھاتے ہیں وہ اس لیے کہ جانوروں کے ذریعے انسان تہذیب سیکھے انبیاء کو حکم دیا کہ جانوروں کو چڑھاؤ انسانوں کو حکم دیا کہ ان کی کہانیاں ان کے قصے پڑھو تاکہ تمہیں سبق حاصل ہو یعنی ہم نے کوئی جانور غلط نہیں بنایا حلال تو اس لیے ہے کہ قربانی میں گوست کھاؤ جو بار برداری والے ہیں وہ بار برداری کے لیکن جو درندے ہیں وہ ہمارے کام کے نہیں لیکن نہیں کام کے ہیں کہ ان کی حکایات سنو ان کی عادات و عدوار کا مطالعہ کرو اس لئے یورپ نے امریکہ نے اس پر زور لگا دیا کہ کئی کئی چینل بنا کر کہانیاں پڑھا کرتے ہیں ہم قرآن میں یہ قصہ پڑھا کرتے ہیں تو آج اپنی آنکھ سے دیکھیں اور ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کس چینل کی کیا عادت اگر ہم یہ مشاہدہ کر لیں صرف ان چینل پر اس نظریے سے دیکھیں کہ علم حیوانات کیا ہے تو آج آپ ایک اشرہ نہیں اگر میں علم حیوانات پر دس اشرے پر دوں تو آپ خبرائیں کے نہیں آپ کا لطف پڑھتا جائے گا اس لیے کہ یہ علم ہے جو کالیج اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے علم حیوانات آج دنیا کے ہر کالیج ہر یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے کہ سیکھو علم حیوانات کیا ہے آج چودہ سو برس کے بعد ہر کالیج اور سکول میں یہ سبجک بن گیا کل قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو سورے کے سورے رکھی ہے یہ بقرہ ہے گائے کا سورہ یہ سورہ مائدہ ہے یہ سورہ انام ہے یہ گھوڑوں کا سورہ یہ مکڑی کا سورہ یہ چوتی کا سورہ یہ شہد کی مکیہ حشرات الارض کو سمجھو اور ہر یہ ہے کہ اس منزل پر اس علم کو رکھا علوم آل محمد میں کہ یہاں دنیا تک کوئی اس منزل تک پہنچ نہیں سکتا دانشور اور آلم کہ ایک ایسے حدیث آپ کو سنا رہے ہیں حضرت امام چافر سادق صلوات اللہ 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 دیکھیں آج سائنس میں ایک دریافت کی اور یہ حدیث چودہ سو برس پہلے فرماتے ہیں کہ اتنے قسموں کے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ تم گنتی نہیں کر سکتے بات ختم ہو گئی نا لیکن نہیں اس سے اس کی قدرت ظاہر نہیں ہوئی ابھی قدرت ظاہر نہیں ہوئی اب دیکھیں قدرت ظاہر ہوگی اسے کہتے ہیں امام معصوم کا مقصد ہے توحید کو منوانا ایک قول سے توحید منوانا یہ ہے معصوم کا کمار فرمایا اے انسان تیرے تصور میں جس طرح کا بھی انسان اُبرے خاکہ بنے جیسا خاکہ تو بنا سکے بنا لے وہ بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے یعنی اقلِ انسانی میں جتنی شکلیں آئیں حیوانوں کی سب اللہ نے بنائیں کہیں نہ کہیں ہوگی دیکھیں اب میں کیسے آپ کو سمجھاؤں وہ کونسا جانور دریافت ہو رہا ہے بھائی کہ کبھی تھا اور اب ختم ہو چکا دائنسور اب تو نہیں دکھائی دیتا اس کی ہڈیاں ڈھونڈون کے دھانچا جھوڑ کے اس پہ ربر چڑھا کے اور اس کے موہ سے آگ نکال کے فلمیں بن رہی یہ دائنسور کبھی تھا ہاتھی سے بڑا چھپکلی جیسا ہاتھی سے بڑا تصور انسانی میں اس کا خاکہ آیا امام نے کیا فرمایا ہے تھا تھا ہے جو بھی سوچوگے ویسا جانور ہے اور ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں یہ آپ کے بڑے کام آئے گی یہ حدیث سوچ رہا تھا کہ پہلی مجلس میں سنا دوں لیکن اس بات یاد آیا اور اس کو یاد رکھیں یہ ہر سبجیکٹ میں ہر جگہ اور خطابت اور مجلس اور علوم آل محمد اور مدھے علی میں ہر وقت یہ حدیث کام آئے گی جس چیز کو تم نے نہیں دیکھا جو تمہاری نظر سے نہیں گزری تو ضروری نہیں ہے کہ تم اس کا انکار کرو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کا انکار کرو اگر علی کی کسی مدھا کو تم نے کسی سے نہیں سنا اور کتاب میں نہیں پڑا تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم انکار کرو کہیں نہ کہیں ہے تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہر شام آئے صحابی ہے امام چھٹے امام کے صحابی کہ یہ جو تم نے بغداد کی مجلد میں مناظرہ کیا کہ تیرے آنکھ ہے تیرے کان ہے تیرے ناکھ ہے اور تم نے توحید کو ثابت کر دیا کسی کتاب میں پڑا تھا تم یہ جو جیت کر آئے ہو مقادمہ اس سے بغداد سے اور تمہارا شورہ ہو رہا ہے کہ تم بڑے عالم سے جیت گئے کسی کتاب میں پڑا تھا کہا نہیں مولا نہیں مجھ سے سنا تھا امام پوچھ رہا ہے مجھ سے سنا تھا کہا نہیں مولا کہا تو پھر کیسے دلیل قائم کی کہ میں بولتا جا رہا تھا اور کوئی دل سے کہتا جا رہا تھا شام اب یہ کہہ اب یہ کہہ دیکھیں یہ ہے خطابت یہ جو لوگ پکڑ کرتے ہیں یہ کیا پڑھ دیا وہ کیا پڑھ دیا حقا دلیل کے ساتھ بات ہو رہی ہے زیٹے اڑھا رہا تو دوسری بات بات اگر محکم ہے دلیل کے ساتھ تو اس میں بولنے کا کسی کو حق نہیں ہے یہ کیا پڑھا وہ کیا پڑھا علی کو پڑھا دیا حسین کو پڑھا دیا نہیں اب بات سنیے جائے حشام تم نے ہم سے سنا کا نہیں کتاب نے پڑھا کا نہیں یعنی ایک ایسی چیز حشام میں استعمال کی جو نہ کسی کتاب میں ہے اور نہ امام سے سنی اور امام شاباز دے رہے ہیں تو خطابت میں بعض وہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں جو نہ کسی کتاب میں ہیں اور نہ کسی امام سے سنی گئی ہیں لیکن پڑھی جاتی ہیں آپ کون بولنے والے امام نے اجازت دی لیکن دلیل کے ساتھ کہا تو سنو حشام تم جو کچھ بولے ہو لفظ با لفظ اسی طرح یہ بات توریت میں بھی لکھی ہے انجیل میں بھی لکھی ہے زبور میں بھی لکھی ہے جب ہمارا چاہنے والا بولتا ہے تو ملک اس کی زبان پر زبور انجیل توریت کو جاری کر دیتا ہے کیا اس میں پریشن کیا پریشن بہرحال آج کی حد تک گفتگو ہوئی زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں وہ سب وقت ختم ہوا رہے ہے کہ اس ماحول میں بھی آپ نے اسی طرح سنا جیسے کل مجلس سن رہے تھے اور یہی ایک پہچان ہے محبت علی کی کہ محبت میں جو غرب ہوتا ہے سرشار ہوتا ہے اسے زمانی کی ہوایں اپنے تھپیروں سے پیچھے نہیں ہاتا سکتا ہے ہوا کیا پورا شوق زمانی کی ہوا کیا بڑے بڑے زمانے جھیلے ہوئے لوگ بتا کر گئے قمبر میسم بتا کر گئے کمیل بتا کر گئے اسفق بن نباتا بتا کے گئے زمانی کی ہوایں ہمیں ٹھکے نہیں سکتی یہ آندھی اور طوفان کے جھکڑ ہمیں پریشان نہیں کر سکتا ہے محبت اپنی جگہ آٹھل ہے محبت مدد کرتی ہے اس لئے کہ علی کی محبت موجزہ ہے کی محبت موجزہ ہے اور یہ محبت جس طرح انسانوں میں ہے اسی طرح جانوروں میں بھی اور چونکہ جانوروں میں آگئی محبتِ علی اس لئے اللہ نے جانوروں کی مدھا کی یہ دیکھو تم سے زیادہ امام کی معرفت یہ جانور رکھتے ہیں یہ جانور رکھتے ہیں کہ گھوڑا چلتے چلتے رکھ جائے گی گھوڑا چلتے چلتے رکھ جائے گی امام تو زمین پہچانتا ہے حسین کا گھوڑا تو کبھی وہاں آیا بھی نہیں تھا یہ رکا کیسے لیکن حسین نے چاہا کہ بتائیں دیکھیں پچیز گھوڑے رسول خدا کے سن 61 حجری میں امام حسین کے پاس موجود تھے جس دن گھوڑے پہ مجیز پڑھیں گے پچیز گھوڑوں کے آپ کو نام بتائیں اور کہاں کب کب نبی ان پہ سوار ہوئے تو اس پر بارہ گھوڑے حسین کے ساتھ تھے ایک بدلہ دوسرے پہ بیٹھے دیسرے پہ بیٹھے چوتھرے پہ بیٹھے بارہ گھوڑے پہ لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا یعنی اس زمین کو ہر جانور پہچانتا ہے مشہور یہ ہے کہ انسان سے زیادہ جانور زمین کو پہچانتا ہے لیکن گھوڑے کو کیا معلوم کہ زمین پر کیا ہونے والا لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی حس قدرت کون سا وہ انسر ڈال دیا کہ اس کے قدم کربلا کی زمین پر رکھ گئے وہ کیا دیکھ رہا تھا اسے کیا نظر آ رہا تھا تو آپ کو سوچئے کہ وہ گھوڑا کیسا گھوڑا ہوگا یا وہ گھوڑے کیسے گھوڑے ہوں گے اور لکھا بڑے بڑے علماء نے لکھا دماززادہ اسفہانی اپنی کتاب میں لکھا کہ جب شامِ غریبہ آئیں تو لاشے ہی لاشے بکھڑے تھے لیکن سارے گھوڑے جو زخمی تھے بے انتہا زخمی تھے تیروں سے چھلنی تھے تلواروں کے زخم تھے سوارے گھوڑے میدان میں ایک جگہ جمع ہو گئے علی اکبر کا گھوڑا قاسم کا گھوڑا عباس کا عصبِ وفاداد امامِ حسین کا گھوڑا دیکھیں کیا بتایا جانوروں وہ انسان ہیں سر کاٹ کے لاشوں کو پامال کر کے وہ رخص کر رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں وہ باجے بج رہے ہیں وہ روشنیاں ہو رہے ہیں سب کھانے کھا رہے ہیں اور لاشے یہاں سے ماہ تک بکھ رہے ہیں اور یہ کچھ کہہ بھی پیاسے بیٹھ رہے ہیں بوکھے بیٹھ رہے ہیں ان میں بچے بھی ہیں ان میں عورتیں بھی ہیں اور یہ انسان یہ انسان تو حیوان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس مقام پر سارے گھوڑے جمع ہوئے اور امام عریضہ کے حوالے سے امام عزادہ اس بانی لکھتے ہیں کہ سب کھوڑے دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد سارے کھوڑوں نے بیٹھنے کے بعد ایک ساکھ مل کر رونا شروع رونا شروع اور جو وہ آواز نکالتے تو فضا میں جب وہ آواز تیرتی تو ایسا لگتا آواز آ رہی ہے ہائے حسائل ہائے حسائل روتے روتے ان تمام گھوڑوں نے پھر کربلا کی زمین پر اپنے تمام موں کو چہروں کو پٹکنا شروع زمین پر موں کو پٹکنا شروع جیسے ماتم کر رہے ہیں موں کو پٹکتے پٹکتے جاتے اور چیختے جاتے روتے جاتے کہتے ہیں جب صبح لشکر یزید کے لوگ اس ارادے سے نکلے کہ لشکر حسینی کے جتنے گھوڑے ہیں انہیں گرفتار کر کے ان پر قبضہ کر کے ان پر بیٹھ کر کوفے کی طرف چلیں تو جب وہاں آئے تو دیکھا سارے گھوڑے مرے پڑے ہوئے سارے گھوڑے مرے پڑے ہوئے لیکن عباس کا گھوڑا جو ان گھوڑوں میں نہیں تھا جو فراب کے کنارے اپنے صاحب کی لاش کے پاس فراب کے کنارے رات بھر رویا جب فراب کے پہرے دار آئے تو عباس کے گھوڑے مرتجس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ابن ساتھ کے پاس لائے بس تقریر ہو گئی دو چار جملے جب سارے سر نیزوں پہ بلن کیے گئے کہ اب کافلہ چلے تیار ہو کر تو عباس کا سر بھی ایک نیزے پہ بلن کیا اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ حسین کے سر والے نیزے کے قریب عباس کے سر کا نیزہ لے کر آیا تاکہ دونوں بھائیوں کا سر ساتھ چلے جیسے ہی حسین کے سر کے قریب عباس کا سر آیا عباس نے نیزے کی انہی سے اپنے ہاں کو گرا دیا سر نے اپنے ہاں کو زمین پہ گرا دیا کئی بار ایسا ہوا کہ نیزے کی نونک پہ عباس کا سر بلن ہو لیکن عباس کا سر اپنے ہاں کو نیزے سے گرا دیتا تھا زمین پر تازیہ نہ لے کر شمرو سیدے سجاد کے پاس آیا کہ تمہارے چچا کا سر نیزے کی انہی پہ کیوں نہیں ٹھہرتا تو رو کر کہا چچا کی وفا کا کمال ہے کہ آقا کے ساتھ غلام نہیں چاہتا کہ برابر برابر چلے ارے میرا چچا وہ وہ پاندار آئے وہ ہو گئی تظریر کہ اچھا اگر عباس کا سر نیزے کی انہی پہ نہیں ٹھہرتا دیکھ رسی لائی گئی اور عباس کے گلے میں اسے بان کر عباس کے گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر باندھا گیا اور گھوڑے کو تیز دوڑاتے چلے لیکن گھوڑا عباس کا تھا جب دوڑتا تو بار بار اپنے سر کو اٹھاتا کہ ایسا نہ ہو کہ تیز دوڑنے میں میرے آقا عباس کا سر زمین سے تگراتا جار لیکن جب شکینہ نے دیکھا پکار کر کہا ارے میرے اموں کا سر آئے ارے میرے اموں کا سر مجھے دے بار اللہ اس عبادت کو قبول فرما ان آبازوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما ہمیں کوئی غم نہ دینا سبا ہمیں حسین کے بحق کے محمد اور عالم ہیں وروردگار بارگاہ معصومین میں جو حج و زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں ان حج و زیارات سے مشرف فرما امام زمانہ کا ظہور فرما تاجین فرما ملک پاکستان میں ام قرار دے وروردگار تمام انسانوں کو عقل عطا کر کہ وہ اپنے ملک اپنے شہر کو ام کا گہوارہ بنا سکیں ہر انسان دوسرے انسان کو انسان سمجھے اور انسانیت کے نا کے دوسرے کا احترام کریں ملک پاکستان میں میرے مظلوم حسین اور تیری تشنہ دہانی میرے مظلوم حسین تُو نے جو صبر کیا کسے ہوتا یہ بھلا تُو نے جو صبر کیا کسے ہوتا یہ بھلا نہیں تیرا کوئی سانی میرے مظلوم حسین تیری تشنہ دہانی میرے مظلوم حسین شدت پیاس تھا تیرا سوکھا وہ گلا شدت پیاس تھا تیرا سوکھا وہ گلا اس بخنجر کی روانی میرے مظلوم حسین دین کی نسرت کے لیے امت جد کے لیے دیدی اکبر کی جوانی میرے مظلوم حسین میرے مظلوم حسین تیری تشنہ دہانی میرے مظلوم حسین میرے مظلوم حسین شد گیا نن نگلا پیاسہ دنیا سے گیا پیاس غرل نہ پانی میرے مظلوم حسین میرے مظلوم حسین تیری تشنہ دہانی میرے مظلوم حسین میرے مظلوم حسین دے دی اس کو بھی صداحائے مرنے کے لیے دے دی اس کو بھی رضاحائے مرنے کے لیے تھی جو بھائی کی نشانی میرے مظلوم حسین تو تیری تشنہ دہانی میرے مظلوم حسین میرے مظلوم حسین دوستو دوست تیرے رو دیئے دشمن بھی دوستو دوست تیرے رو دیئے دشمن بھی تیری سن سن کے کہانی میرے مظلوم حسین تیری تشنا دہانی میرے مظلوم حسین ننگے سر ہے زینب چھن گئی ہائے غزا سر سے چادر بھی شہانی میرے مظلوم حسین تیری تشنا دہانی میرے مظلوم حسین